حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کملی والے دے دروازے سرکار دے روزہ دے سامنے بیٹھے ہیں ایک غریب بچایاں کے سرکار دے دروازے دے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھر دیاں کی ارد کر دے ہیں سوڑیاں جتے نہ دے نہ گھدر کے نہ میں کجھ نہیں کھا دا کملی والی ادرا میرے دے کرم فرما دے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرما دے اس بچے نو نہ لیا فرما دے نے جماعت منزلے جا کے اس بچے نو کھانہ کھلایاں نہ لے نہ می کپڑے لیاں کے دی دی تے نہ می جوتی statut بھی لیاں کے دی نہ لی اس بچے نو یہاں کھیاں میں پاکستان بہت بڑے آسدہ میں دابیراں فرما یا جے کترے پاکستان میرے نال چلے ہر روزتے نہ کھانہ بھی ملے گا نہ می کپڑے بھی ملے گا کہ جوتی بھی نمی ملے گی اس بچے نو کڑے بھی لے نا سنےیاں او کھانا کھاریا لکمہ پلیٹچ رکھیا کہن لگا شاہ جی ایکی پہ کہن دے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرما دنے میرے نال پاکستان چل کہن لگا لجبال پاکستان چلانگا تسی نوے کپڑے بھی لے کے دے ہوگے فرما لگے ہاں لے کے دے ہوگا کہن لگا کھانا بھی ملے گا نمی جتی بھی لے کے دے ہوگے آپ فرما لگے ہاں سارا کچھ لے کے دے ہوگا اور نبی پاک دے رو دے والی شاہ را کر کے کہن لگا کہا شاہ جی پاکستان مدینہ بھی ملے گا کیا پاکستان گمبت خضران بھی ملے گا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرما لگے اگر پاکستان سونے دا دوارا ملدہ یوں دا میں پاکستان تو مدینہ کی لینے یوں نہ ہو سی اور بچہ بول کے کہن لگا شاہ جی منو کپڑے بھی نہیں چاہی دے میں نو نبی جتی بھی نہیں چاہی دی شاہ جی دے یوں تھے نبی کریم دا روزہی نہ نظری آیا نہ پاکستان کی کرنا ہے کہن لگا شاہ جی میں ہر چیز بغیر رہ سکنا میں نبی کریم دا روزہ دی زیارت بغیر نہیں رہ سکتا جتے ہوندہ غریب آدہ گزارا اللہ رب العزت دی حمد و صنعت و بعد درود و سلام بارگاہیں سید الانبیاء محبوب کبریہ شافر روز جزا نبی کرم شفی محظم تاجدار بتحا سرور کائنات فخر موجودات بائی سے تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم حتوباد میرے انتہائی واجب الاترام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا کاری مطلوب حسین صدیقی صاحب دامت برکات ام القدس یعباللہ لیہ موزوز و محترم آفید محمد کاشف آسی صاحب اور دیگر سانہ خانہ مصطفیٰ مہمانہ گرامی سامین کرام معززین علاقہ انتہائی خوشیدہ موقع کہ اللہ حرب العزت نے زندگی دے اندر اس عادت بخشی کے محترم المقام محمد اشرف صاحب قبلہ حرمین تیبین دی حاضری باستے اتشریف لکے جا دے اللہ حرب العزت دی بارکہ دیندر دعا اللہ تعالی اس مبارک سفر نو ان عواصد مزید اللہ مبارک فرمائے اور اللہ کریم انہ دی تمام تر عبادات نو اللہ اپنی بارکہ دیندر قبول و منظور فرمائے عجر کثیر عجر عظیمتہ فرمائے انہ دی پوری برادری پورا خاندان بڑا مبارک بادہ مستحق کے بھٹی برادری ساری اللہ اپنے حبیب دست کا انہوں داریندی خوشیہ نصیب فرمائے کہ اج کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت دی حاضری دی اس خوشید موقع تے انہوں نے حضور مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے ملادی محفل پاک سجائی اللہ حرب العزت بھائی اکبر صاحب محسن صاحب اور دیگر اسلم بھٹی صاحب اور دیگر انہ دے برادران جتنے نے اللہ تعالی بھائی افور صاحب بھائی اللہ رکھا صاحب اور دیگر جنا دا نام نہیں لے سکے آمدینے تاجدار ہر ایک دا نام بھی جان دینے اللہ دی بارگا دندر دعا اللہ تعالی سادہ مل بیٹھنا حضور رجع پار کرنا اللہ اپنی بارگا دندر قبول و منظور فرمائے خطابات آپ حضرات نے سن لے آپ حضرات سامنے کولمبی چوڑی گفتگو کرنا واسطے نہیں بیٹھا میں نو آپ حضرات مزاج دپت ہے میں انشاءاللہ والعزیز اتنی گفتگو کرنگا جتنی آپ لوگ آپ حضرات سامات فرمالو عظم فرمالو قرآن مجید فرقانِ حمیدی بڑی مشہور و معروف آیتِ مبارکات علاوت کرنے داشر فاصل کیتا خلاقِ عالم نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ مُدْعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةَ اللہ کریم نے فرمایا کہ انادہ سب تو پہلا اے گھر رہے اے بیت اللہ فرمایا کہ مکہ شریف دے اندر رہے اور بڑا بڑکتہ والا گھر رہے گرامی قادر احواب اللہ کریم نے فرمایا کہ کائناتہ سب تو پہلا گھر رہے یاد رکھیے گا یہودیاں نے اے رولہ پا دیتا کہ ویکھو جی بیت المقدس اصحار نبیان دا قبل ہے نبی پاک علی صلی اللہ وسلم مدینہ طیبہ آکے حضور ستارہ ماہ تک بیت المقدس والمو کر کے سرکار نمازہ پڑھ دے رہے عبدرادی توجہ درکار تاکہ میں بات عبدراد نوں آسان کر کے سمجھا سکا گرامی قادر احواب انہوں نے رولہ پا دیتا بیکھو جی بیت المقدس نے بڑیاں عظمتہ والے اسی مننے او گھر بڑا عظمتہ والے بڑا فضیلتہ والا او گھر نے مسلمانہ دا قبلہ اولے انہوں نے رولہ پا دیتا بیکھو جی اے بیت المقدس ہے اے سارے نبیان دا قبلہ حضور بھی اے در چہرے انور کر کے سرکار نمازہ پڑھ دے رہے وہ کہنے دے رہی تھی اے سب تو پہلا گھر کائنات اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر پھر بڑا سونا جا جواب ارشاد فرمایا فرمایا اے یہودیوں تسی کہنے دے او بیت المقدس آرے ہیں تو پہلا گھر کائنات دا فرمایا نانا انہ اول بیت مدعا لنناس فرمایا اے سب تو پہلا گھر جڑا لوگاں واسطے وضع کیتا گیا فرمایا اے بیت اللہ شریفے انہوں بیت اللہ شریف کیوں کیا جا رہے ہیں کہ اے اللہ دا گھرے یاد رکھیے گا اللہ وجود تو پا کے انہوں کی سے گھردی لوڑتے کوئی نہیں مگر اللہ نے اس گھردی نسبت اپنے وال کر کے دسیاک اس گھردہ مقام اس گھردہ مرتبہ سمجھئے گا جمیں بندے تھے سارے اللہ دینے وعباد الرحمن بندے سارے اللہ دینے مگر کچھ انہوں نے اولیاء اللہ کے اجاند ہے جنہوں نے نسبت اللہ وال کیتی جاندی ہے تاکہ انہوں نے عظمت انہوں نے فضیلت سمجھائی جا سکے اس گھردہ مقام اللہ نے سمجھایا فرمایا اے بیت اللہ اباب جی وقار اے بیت اللہ شریفے اتی تاریخ کیے اللہ نے جدو حضرت آدم علیہ السلام نو بنانا سی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنانا واسطے فرشتیاں کلو مشورہ لیا فرمایا اے ملائکہ دو سو میں ایک بشر بنانا چاہنا اپنا خلیفہ بنانا چاہنا یا اللہ کتنہ البناو کے فرمایا اے فرشتیوں من تین البشر بنانا چاہنا فرشتیاں ارز کی تھی یا اللہ ایک خون ریزیاں کرے گا فساد کرے گا کہ ونحنو نسبحو بحمدکا ونقدس اللہ کہ یا اللہ کیا تیریاں عبادتہ کرنا واسطے اسی تھوڑے ہیں یا اللہ سی تیریاں عبادتہ کریں گے انسان نہ بنامی خون ریزیاں کرے گا کہ فتنہ افساد پھیلائے گا اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا لیا ان فرشتیاں نو خیال آیا اللہ نے ساڑھے کلو مشورہ منگیا اسی ارز کی تھی یا اللہ انسان نہ بنامی بندہ نہ بنامی اللہ انسان بنا لیا اللہ ساڑھے کلو مشورہ منگیا تے ایسا نا بلا اللہ نو مشورہ دیتا اللہ پھر بنا لیا ساڑھی کی اوقات کے راب ساڑھے کلو مشورہ منگے اور اسی اللہ نو نہ کریے اُتی من شیعہ اُو بناوے فرشتیاں نو انہوں خیال کیے کہ ہورے اسی راب نو نہ کر کے کہ تیرے راب نو نراز نے نہیں کر بیٹھے آج پہلی وار فرشتیاں نو خیال آیا کہ لاغ دا اورے ساڑھا راب ساڑھے تو نراز ہے انہوں نو سمجھ نہیں آرہی کی کریے لوگو آج جی تھے آج بیت اللہ شریف ہے ایتی این سیمت اوپر اُتھے ایک بیت اللہ اُنو بیت المامور کیا جان دے اُو بھی قبل ہے اُو فرشتیاں دا قبل ہے اُنو بیت المامور کیا جان دے جیڑا زمین تے کعب ہے اِنو بیت اللہ شریف کیا جان دے اُن فرشتے سارے اکٹھے ہو کے نا اُس بیت المامور اپنے قبل دا تواہ پہ کر دینے چکر پہ لگان دینے اللہ نے اِف فرشتیاں دا عمل ویکھیا فرمایا اے ملائکہ کی پہ کر دیو ارد کی تی یا اللہ تُو ساڑے کو نو مشورہ منگیا اَس آکھے اے یا اللہ بندہ نہ بنامی تُو پھر بنا لیا تی یا اللہ اسی پہ سمجھ نہیں ہو رہے تے انو ناراض کار بیٹھے ہیں تے سمجھ نہیں آ رہی کی میں تے نو راضی کریے اسی اے سگاردہ تواہ پہ کرنے آکے تُو ساڑے تو راضی ہو جائیں یا اللہ تُو ساڑے تو راضی ہو جائیں اُن تُسی بولو سبحان اللہ تے پڑھئیے بھئی ماشاءاللہ بھئی اللہ تعالیٰ تُو اڈے زوق نو سلامت رکھے میں نو پکا یقین ہے میں نا بھی آ کھانگا تُسی پھر بھی ہاتھ اٹھا کے بولو گے سبحان اللہ کیونکہ سانوں کو خوف ہی نہیں الحمدللہ سی نبی پاک علی صلی اللہ سلام دے دیوانے سرکار دے آشقہ جاننا تے ساڑیاں ہے ہی نہیں اتنمان دھان سارا کا نبی پاک علی صلی اللہ سلام باستے رکھے ہے تو ہاتھ تے شیئی کوئی نہیں ہاتھ اٹھا کے کیا سکنے الحمدللہ سبحان اللہ اچھا بھی جنہوں ایک خوف ہے میں کدرے شہید نہ ہو جا اوہ ہاتھ نہ اٹھا بھی جنہوں خوف نہیں اوہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ بھئی اللہ تعالیٰ اسے طرح تانو ہمیشہ سلامت رکھے ملائکہ ارد کی تی یا اللہ سا نو سمجھ نہیں آری تے نو کی میں راضی کریے ارد کی تی یا اللہ اس قادر اس پیت الماموردہ توافے کرنے آنگ یا اللہ تعالیٰ کی ہسی تے نو راضی کر لئیے اللہ نے فرمایا اے ملائکہ میں نو تاڑی ادا پڑی پسندی آئی آنگ فرمایا ملائکہ جاؤں میں تا نو معاف کیتا فرمایا جاؤں میں تا نو معافی دے ناما ارد کی تی یا اللہ معافی میں لگئی ہے فرمایا تُسا میرے واسطے سے بیت الماموردہ تواف کیتا آنگ فرمایا ہنہی جکر زمین تے اتر جاؤں ارد کی تی یا اللہ زمین تے اتر کے کی کریں گے فرمایا جتے بیت المامور ہیں فرمایا اے دی این سمت زمین تے جاؤں کے بیت اللہ بنا دیوں گے فرمایا جاؤں جاؤں کے کو ہورکابہ بنا دیوں گے ارد کی تی یا اللہ بجا کیے فرمایا اے ملائکہ تُسا میرے واسطے سے بیت الماموردہ تواف کیتا آنگ فرمایا ملائکہ میں تا نو معافی دے راضی ہو گیا فرمایا انہ میں آدم نو بنا لیا گے فرمایا دم دی اولاد بھی انہیں فرمایا اے ملائکہ میں نو نراز کر لینا اے گ فرمایا جو میں تُسی اس گردہ تواف کر کے منو راضی کر لیا اے گ فرمایا ویجد و گناہ کر لینا گے فرمایا اس گردہ یا کے تواف کرنگے میں ملائکہ راضی ہو جاؤں فرمایا جو میں تُسی اس بیت الماموردہ تواف کیتا ہے نا فرمایا او بھی آ کے اس گردہ تواف کرنگے جو میں میں تاڑے تے راضی ہو گیا فرمایا پھر میں انہیں تے بھی گناہ منو معاف فرما کے انہیں تے بھی راضی ہو جاؤں مانگا ہن ایمان دارینا دو سو لوگو اجی میں تے تُسی دنیا تے آئے کوئی نہیں اسی دنیا تے آئے کوئی نہیں اللہ نے ساڑھی پخشتہ سامان پہلے زمین تے بھیج دیتا ہن زمین تے کعبہ بن گیا تب جو ہے حباب دی زمین تے کعبہ بن گیا فرشتیاں نے کعبہ بنا لیا آدم علیہ السلام زمین تے آئے چالی حاج آدم علیہ السلام نے پیدل شیری لنکا تو مسلمانوں کعبہ شریف دیکھی تھے حضرت آدم علیہ السلام کعبہ دا حاج کر دینے چالی حاج کیتے سیری لنکا تو آباد قدرت آئی اے آدم ہنے انجھ کرو نہ تُسی بھی ایک مرتبہ کعبہ تمیر کرو کعبہ بناو حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا یہ تو کعبہ بنا لیا نا تے کعبہ بنا کے سامنے کھڑے ہوگے عرض کی تی یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے تے یا اللہ کو مزدوری بھی تے عطا کرنا یا اللہ کو عجرت عطا کر کو عنام عطا کر کو مزدوری عطا کر اللہ نے فرما آدم علیہ السلام منگو کی منگنا چاندے ہو عرض کی تی یا اللہ تیرے کلو منگ رہے تھے تو عطا فرما فرمایا جا آدم تیری زندگی تیا ساریاں خطا ماں ماف کی تیا یا اللہ ذرا مزدوری ہور ودا دے نا عباد قدرت آدم علیہ السلام جا فرمایا قیامت تک تیری اولاد بیچوں فرمایا کہ جڑے سے گھردہ تواف کرے گا فرمایا میں تیری زندگی تے ساری گناہ ماف کر دے ہاں گا آدم علیہ السلام منگو کی تی یا اللہ ذرا مزدوری ہور ودا دے عباد قدرت آدم علیہ السلام فرمایا جڑے سے گھردہ تیاں کے تواف کرے گا فرمایا میں تیری زندگی تے گناہ ماف کر دے ہاں گا فرمایا سے گھردہ تواف کرنے والا حاجی جڑے لئے جا کے دعا کر دے ہاں گا میں تیری زندگی تے گناہ ماف کر دے ہاں فرمایا ہاں جی جڑے لئے جا کے دعا کرے گا اسے گھرنوں کے وکھنوالے کبینو وکھنوالا جا کے جڑے لئے دعا کرے گا میں انہوں بھی معافی اتا کرنگا اسے واسطے تیرے میرے عقاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑوں کو اللہ دے گھردی زیارت کر کے آوے نا عمرہ کر کے حاج کر کے واپس آوے فرمایا او دے گھر جان تو پہلے پہلے او دے کلو اپنی بخش جی دعا کرالو یا رسول اللہ وجہ کیے فرمایا جی دو انسان ایمان دی حالتنا القابنو پہلی مرتبہ بھیخ دے نا فرما اللہ او دی زندگی دے سارے گناہ ماں فرما دیندہ ہے فرمایا او ان جی گناہ ماں تو پاک ہوندہ ہے جی میں آج ماند شک میں چو پیدا ہوئے بچہ جی میں او گناہ ماں تو پاک ہوندہ ہے مجید اللہ دعا کرے گا اللہ انہوں گی معافی اتا فرما دے گا ان لوگوں اگلی بات عرض کرام حضرت آدم علیہ السلام تو بعد طوفان نو آیا تھے کعبہ اے فرشتے اٹھا کے نہ آسمانہ تھے لے گے کیوں کہ عظمت والا گھر ہے نا میں اختصار نہ جلدی جلدی عرض کرام طوفان نو تو بعد کافی عرصہ کعبہ زمین تھے کوئی نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام دیواری آئی فرمایا اے عبراہیم علیہ السلام انج کرو کعبہ تمیر کرو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پتر اسماعیلو نہ لیا تھے عرض کی تھی یا اللہ کعبہ تے تمیر کرا کعبہ تے بناما پر نقشہ ہی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں یا اللہ کی تے کعبہ تمیر کرا کوئی نشان ہی کوئی نہیں اللہ نے بدل دے ٹکڑے نے حکم فرمایا کہ جاؤ جا کے جیتے آدم علیہ السلام نے قبلہ بنایا سی نہ کعبہ بنایا سی اس جگہ تے جا کے سایہ کر دے وہ تاکہ نشان دے ہی ہو جائے بدلدہ ٹکڑے نے آ کے نہ اس جگہ تے سایہ کی تا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نشان لگا لیا بدلدہ ٹکڑا یا اللہ تو کسیدہ عجر ضائع نہیں کردہ ان اللہ لا یدیعو عجر المخسنین یا اللہ کسیدہ عجر تو ضائع نہیں کردہ تیہا اللہ یہ نشان بنانواز تیہا اللہ منہو تُو حکم فرمایا میں خدمت کیتی ہے تیہا اللہ منہو انہام نہیں دینا فرمایا جا جا کے انہ قابدیاں اے پہاڑیاں جو فرمایا جا کے آرام کر بڑے سالنہ دے بعد فرما میرا ایک یار آوے گا میرا یار جیدو مکہ دی انگلیاں چٹوڑیا کرے گا نا فرمایا تیری تیرا انہام اے وے میرے یار اتے سایا کر کے نال نال چلے آکھا دی فرما تیرا انہام اے وے گرامی قادرہ اباب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نشان لگایا ہن کعبہ تعمیر ہو رہے حضرت عبراہیم کعبہ تعمیر کر رہے بنان والا خلیل اللہ جدہ گھر بن رہے اوہ آپ جلیل اللہ اوہ آپ جلیلے اوہ اللہ پڑیاں وجہتاں والا گرامی قادرہ اباب ساری عزت سارے جاہو جلال والا اوہ خدا خدا گھر تعمیر ہو رہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے نا اپنے باپنوں کدے پتھر پکڑا رہے کدے سیمٹ تے گارہ پکڑا رہے ہن کعبے دی دیوار جدو آپ دے قد مبارک دے برابر ہو گئی نا عرض کی تھی یا اللہ ہن دیوار بلند کرنی ہے تے گو دی ضرورت ہے یا اللہ لوڑے فرمایا اے ابراہیم جدہ گھر بنا رہے ہو فرمایا اوہ رابہ کسے بھی شہدہ محتاج نہیں یا اللہ ہن اچھا ہونے اے کعبے دی دیوار اچھی گرنی ہے تے یا اللہ گو دی ضرورت ہے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ان کرو اے آپ پتھر تے کھڑے ہو جو پتھر تے کھڑے ہو جو فرمایا جی میں جی میں انہوں حکم کر دے جاؤو کہ پتھر اوہ میں چلدہ جائے گا لوگو ابراہیم علیہ السلام پتھر تے جدو کھڑے ہوئے ہن دیوار اتے نو جاندی یہ پتھر بھی اتے نو جاندہ ہے دیوار اگے نو جاندی یہ پتھر بھی اگے نو جاندہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے جدو کعبہ بنا لیا اللہ دا گھر کعبہ بن گیا کعبے دے سامنے کھڑے ہو کے نا ابراہیم علیہ السلام اردکی تی یا اللہ بدرانو اجر عطا کی تے یا اللہ فرشتیہ نو بھی اجر عطا کی تے آدم علیہ السلام نو بھی اجر عطا کی تے انعام عطا کی تے تے یا اللہ میں تیرا گھر کعبہ بنایا ایت منو انعامتانی کرنا فرما ابراہیم مانگ کی مانگنا چاہنا ہے پڑھئے قرآن بھئی اچھا بھی جلدی نال ہاتھ اٹھاؤ جڑا جڑا تھک گئے ماشاءاللہ بھی تسی ویکھونا ہوں دے مولویدہ ٹیل تسی ویکھ دے بس مولویدہ بیکھیے زور کینا کو لگ رہے نانا تسی ہوں دے چک کر نواز تکتی کہ دی اسی بھی چک کر لانے اب کنی کو تسی توجہ لائکے بیٹھے ہو ماشاءاللہ بھن بھولو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ آنی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا پہ دیکھا کول کھڑی آئیوں کی اللہ دی بارگچ دعاوں کی دیا اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام دیا دعا منو قرآن اندر جکر فرمایا حضرت عبراہیم کا پہ دے سامنے کھڑی آئیوں کی پتھریوں تے کھلو اللہ دی بارگچ دعاوں پہ کر دینے عرض کی تی رب نے رب نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا پہ دے سامنے کھڑی آئیوں کی پتھر تے کھڑی آئیوں کی دعا منگیاں عرض کی تی اللہ کا پہ دے سامنے کھڑی آئیوں کی میں یا اللہ تی نو نہیں پیا مگ داؤ میں تیرے کلو تیرا یار پیا مگنا یا اللہ تیرے کلو تیرا یار پیا مگنا ربنا واباستیہم رسولہ یا اللہ او جڑا تیرا رسول ہے نا او سارے رسولان دا جڑا سردار ہوئے گا یا اللہ انہوں میری اولادی چو پیدا فرما دے یا اللہ اے دعاوہ پیا مانگنا ان حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جس پتھر تے کھڑی آؤ کے دعاوہ مانگیاں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اس پتھر دیا عظمتہ نو بیان کیتا ارد کیتی یا اللہ پتھر تے ہور بھی بڑھے نے سارے کعبہ سارے مکہ تو المکرمہ دے اندر بے شمار پتھر نے یا اللہ اے پہاڑ سارے انہ دیاں قسمہ بھی اٹھائیاں پر یا اللہ جس طرح اس پتھر دیا عظمتہ تُسی قرآن اچھ بیان فرما رہے ہو یا اللہ جس طرح اس پتھر دیا فضیلتہ بیان کر رہے ہو یا اللہ مجھے دوسرے پتھر دیا فضیلتہ بیان نہیں کیتی یا بھجا کیے پھر پڑھئیے قرآن بھئی وَدِنُو سَتِ خیران کو جو نہیں ہوندہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ میں نو پتا ہے تُسی رات تے نمجھے تاک بھی میچ وکھنواستے بیٹھے رہن دے ہو سر دیتے کوئی بھی نہیں اے سارا اے حضور دے زکر الحمدلللہ ساڑھے اے روح دی غزائے نا تو سانو سرکار دا زکر اے آشک بہانہ دوند دینے کوئی بہانہ ملے تے ایسی سرکار دا زکر سنیں گے تو الحمدللہ بہانہ مل گیا سارے نو تو زکر تو انو پتا ہے کی میں سنی دے ہاتھ اٹھا کے زبان اللہ بھی آکھنی پہن دی ہے ماشاءاللہ جی نا آجے تاک نہیں چونکہ میر بانی فرماؤں منو پتا لگے ماشاءاللہ پائی صادق وسیم صاحب بیٹھے نے اینا ہاتھ چکلے نے میرے واسطے بڑی سعادت دی بات ہے اللہ تعالی انہوں نے سلامت رکھے اللہ نے ریجاد فرمایا وَتَخِدُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِيمَ مُسَلِمْ اللہ نے قرآن یندلیوس پتھر دیا عظمتانو بیان فرمایا جیدتے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کھڑی آئیوں کہ اللہ دی بارکچ دعوان کی تیانیں عرض کی تیان لوجہ کی فرمایا لوگو تو انو نہیں پتا پتھر تے ہور بھی بڑھے نے پر اس پتھر دیئے سے واسطے قسمہ پیا جکنے سے واسطے عظبتہ پیا بیان کرنا فرمایا اس پتھر تے کھڑی آئیوں کہ عبراہیم نے محمد واسطے دعوان کی تیانی فرمایا اس پتھر تے کھڑی آئیوں فرمایا اس پتھر تے کھڑی آئیوں فرمایا اس پتھر تے کھڑو کہ محمد دا ملاد عبراہیم نے بیان کی تا اس آئیوں سے واسطے دیا عظمتہ بیان کرنا کہ قابے جاؤ اور مقام عبراہیم ایسے گھر نو بنا دے کو مقصد ہے کو وجہ یا اللہ ہونا کی کریے فرمایا ہونا آواز مارونا یا اللہ آواز کنو مارا ایتھے بندے ہی کوئی نہیں آباد ہی کوئی نہیں کسبہ کوئی نہیں تے یا اللہ میں وہاں ایک میرا پتھر اسماعیلے تے یا اللہ آواز کنو مارا فرمایا عبراہیم آواز مارنا تیرا کام ہے پنچانا ساڑا کام ہے فرمایا ایک باری آواز دے مار حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ارض کی تیالا کی آواز مارا اللہ نے فرمایا آواز مار دے ولی اللہ علی اللہ سحید جل بید من استطاع علیہ سبیلہ حضرت عبراہیم اللہ نے فرمایا ابراہیم لوگانو یا آواز مار اللہ دا گھر کعبہ بن گیا کیسے گھردہ حج کروئے سگردہ یا کے توافق روگ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جڑے ولی آواز ماری ارض کی تیالا پندھائی کوئی نہیں آواز کی دے تک جائے گی فرمایا آواز مارنا تیرا کام ہے پنچانا ساڑا کام ہے حضرت عبراہیم نے جڑے ولی آواز ماری علماء فرمادنے اوصلے لے دھرتی دے جتنا انسان موجود نینگ اونا حضرت عبراہیم علیہ السلام دی آواز سن لئی جڑے پچے جمعات شکمہ اندرنے اونا بھی آواز سن لئی فرمایا جڑیان روحال میرے واج اونا بھی Ibraheem دی آواز سن لئی فرمایا جڑے ابرہیم دی آواز سن لئی ایک وری لپائی کیا کھیا فرمایا جڑے جن دو وری لپائی کیا کھیا فرمایا جن دو ہج کرے گا فرمایا جن تینا وریا کھیا تینا ہج کرے گا حضرت عبراہیم نے آواز ماری لوکوں در تیت جتنا انسان موجود حضرت ابراہیم دی آواد پہنچ گئی مامہ دے شکمہ جب بچیا نبی سم لیا عالم اروہ ویچ ساریاں روحہ نبی ابراہیم دی آواد نو سن لیا لوگوں پتہ لگیا جنبی آواد مارے امتی سن لیندہ تیجے امتی آواد مارے پھر نبی بھی سن لیندہ نبی آواد مارے تیجے امتی سن لیندہ بھئی کتو عقیدہ لے کے آئے ہو نبی نہیں سن دا عباب زیوکار علامہ مطلوب صدیقی صاحب نے بڑی مفصل ادھتے گفتگف فرمائی یاد رکھیے گا اے آخ دینے کہ نبی آواد ماری تیجے اللہ پہنچا دیتی میں کہاں مولوی فرساڑا عقیدہ تیجے مزید پختہ ہو گیا بھئی اکبر حاجی اکبر انبر صاحب نبی آواد مارے تیجے رب جے امتی تک پہنچا سکتا ہے پھر جے امتی آواد مارے تیجے رب نبی تک نہیں پہنچا سکتا سنی مادہ غیرت مند بندہ پتر بولے سبحان اللہ پتہ لگے آلے سنت و جماعت عقیدہ اوہ جڑا صحابہ والا عقیدہ ہے قرآن والا عقیدہ نبی فرمان والا عقیدہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آواد ماری جنہیں ایک بار آکھیں ہیں اللہ بھائی وہ زندگی سے ایک حاج کرے گا جنہیں دو بار الحمدللہ ویکھو نا خوش قسمت لوگ نے دینا آکھیں اللہ بھائی دے آج جا رہے ہیں نا اونا بھی مارتوں صدقے اونا دے پیارتوں صدقے گرامی قادرہ اے سارا محبت اے پیار درشتہ یاد رکھیے گا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا الوفا درشتہ اگر مضبوط نہ ہویا تیرے میرے آقا نے فرما تیرا ایمان کا دے مکمل نہیں ہو سکتا فرمایا دنیا دے کسے بھی کونے دے وسدہ ہوں میں فرمایا تیری اے جڑی سوئی ہے نا اگر گمب دے خضرابل ہوئی فرمایا پھر تو اپنے آپ نے سمجھی کامیاب ہے اور قبر بھی سبلی ہوئے گی حشر بھی سبلی ہوئے گی کل قیامت نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت بھی ملے گی جنت میں جو حضور دا پڑوس بھی ملے گا پر لوگو شرد کی رکھی فرما ہے رسول اللہ دے پکے وفادار بن کے دے آجے اے میری ملت دے نوجوانوں اے جندگی ایسے واسطے تے نہیں نا کہ تسی چوکہ بزاران چا ایک لوگ کے راتان گزار دے ہو تے میچ وکھن واسطے اپنا ساری وقت زائیں کر دے ہو تجیدو حضور دینا موس دیواری آوے تے تسی اے چالدہ دی بکن مار ہو تے گھرانو چلے جاؤ جی اے اونا دا کام میں جڑے فیضہ باد بیٹھے سا نا نا او کو وکھ رے نہیں او نبی پاک علیہ السلام دے ایسے عاشق نے جڑے ساڑے بلو بھی اے فرض کفایہ ادا کر رہے نے اگر کوئی بھی نہ نکلیا کہ درے امت تباہ ہو برباد نہ ہو جائے او سانو ایسی غیرت ایمانی اس دور دے اندر ایک مجدد عطا کر گئے ہیں مسلمانو جنو بابا جی امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے کے آ جان دے آجے بھی بابا جی دا ایسا نا کسے بھی عاشق دے سامنے لے آ جاوے او دا سینہ ٹھنڈا ہو جان دے اللہ نے سانو اس صدی دے اندر او بابا وکھنا نصیب فرمایا جیڑا کدے اسی کتابہ جی پڑھ دے اندر سان اللہ حضرت غوث پاک امام احمد بن حنبل امام اعظم ابو حنیفہ او صحابہ دی اور ساڑے اولیاء اور اسلاف دی یاد نو تازہ کی تا جنہ نے ساری امت مسلمانوں ایک پلیٹ فارمتے جمع کر کے دسیا لوگو دنیا دے آشکانوں دل نہ دے آجے دل دے نہ ہو یا تے مدینہ دے تاجدار نو دے کے لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اے بابا جی سانو عقیدہ دے کے اور سانو دس کے گئے اے نوجوانوں اے زندگی اگر اونج زائع ہو گئی رسول اللہ دے بے وفائی اور جنہ لوگا نے سرکارنل بے وفائی کی تھی اونا دے نعرے مار دیں اگر تسی گزار دی تھی کبر ویچ اتیر تے بلے تے شیر والے ہیں نہیں ہونا کبر ویچ اس نبی نے ہونا جس نبی دا دوسرہ کلمہ پڑھے آجے اتنی وفا تے رسول اللہ نہ لوے نا جدو رسول اللہ دی نموز تے کوئی ظالم میلی آنکھ لے کے اٹھے تسی آنکھ ہو اگر اسی سارا کو جو رسول اللہ واسطے رکھے یا تے قربان کر کے بھی دسانگے کملی والے یا سونے آجے تیرے نال ساڑی پک کی وفا نہ ہوئی تے ساڑی زندگی تا کی فیدا اے مدینے دے تاج دار دیو غلام ہو اپنا عشق اور اپنا جذبہ ایمانی اس قدر پختہ اور اس قدر بلند رکھو کہ سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن انو پتہ لگ جے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ایسے غلام نے جڑے سرکار دی نموس اور سرکار دی ختم نبوت واسطے اپنا سارا کو جو قربان کرنا جان دینے اگر اس سینے دے گولی کھانا جان دینے دشمن دی اور کافر دی اور نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول نو واسطے جہنم کر کے دسیا غازی ملک ممتاز حسین قادری اے واسطے جہنم کر کے دسیا لوگو صرف رسول اللہ دے نام اتے حلوے کھانا ہی تسی سنت نہ سمجھے جے رسول اللہ واسطے جان دینا بھی صحابہ دی اور نبی کریم علیہ وسلم دے آشقان دی سنت دے ہر وقت اپنے آپ نو تیار رکھو پتہ کوئی نہیں زندگی دی کے دی رات کبر چاہ جائے بس کم از کم اتنی وفا کر کے رکھے آجے جیدو کبر ویچ جاؤ نا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی زیارت ہوئے جیدو فرشتے پچھن دا سیدے بارے کی عقیدہ رکھ دا رہے ہیں آنکھیں کملی والے آ اتہ ہون پہ پوچھتے ہیں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل رضا کے باستے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے حضور بابا جی امیر المجاہدین اللہ تعالیٰ درجات نا بلند فرمائے اللہ حاضری قبول فرمائے بارے دیگر انہ آباس تے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہ دے اس مبارک سفر نو اللہ تعالیٰ مزید آسان فرمائے اور ہمیشہ قتم قدم تے اللہ تعالیٰ انہ دے حفاظت فرمائے اللہ سارے انہوں اس در دولت دی حاضری نصیب فرمائے آمین آخر دعوائینا ان الحمدللہ رب العالم اللہ سارے انہوں دے مقدمہ ایک سفر کرے اے مبارک سفر اللہ سارے انہوں نصیب فرمائے آمین مسلمانوں پتہ لگیا کعبہ ایسا اللہ دی تجلیہ دا اور خدا دے رحمتان دا برکتان دا اے نزول والی اے جگہ جتے خدا دیا رحمتان خدا دیا برکتان نازل ہوندیا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ جتے غلامانوں اتنی ساریاں فضیلتان اور سرکار نے اتنی ساریاں بشارتان اتا فرمائیاں اتے حضور نے غلامانوں اے بھی فرمایا غلاموں جتے اتے اس گھر نو وکھن دی استطاعت ہوئے جتے کل پیسہ ہوئے کہ میں اس گھر دی جا کے زیارت کر سکنا فرمایا جڑا پھر بھی نہ جاوے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ نے فرما مک کوئی گرانٹی نہیں دیندہ کہ اوہ یہودی ارد گرد وکھو کتنے سارے لوگ نے کرونا پتی لوگ آب اگر رات دے سامنے پوچھو جی جا نہیں رہے وجہ کی آکھن گے جی میں بیٹی دی شادی کرنی اے بات بالکل اس بات ممانت نہیں کر دی کہ بیٹی دی شادی کرنی ہوئے تو تسی اللہ دے گھر دا حاج اگر فرض ایتے نہ کرو تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ نے فرما جیدے ہوتے اس گھرنو وکھندی استطاعت جیدے کول ہووے پھر بھی نہ جاوے فرما کوئی گرنٹی نہیں عیسائی ہو کے مرے یا یہودی ہو کے مرے آج لوگانو اپنی دولت مان ہو گئے کبر پول گئی آخرت بھول گئی آج جکھا باندھو منت ادھر او دی اولاد انہو دفن کرن تو با جیڑا سب تو پہلا کام کرے گی نا آکھے گی بیجو جی جائدہ تقسیم کریے مال تقسیم کریے جیڑا اببا جی چھڑ کے گئے جیڑے فرائسان او اگر پورے نہ کر کے گئے ہو ایتیو دے بارے قدنی خیال آیا کہ کبر اچھ سوال ہوئے گا قیامت نمہ شرد دیار نبی پاک علی صلی اللہ دی بارگاہ ہوئے گی اللہ دی بارگاہ ہوئے گی او احباب تیبہ میری زیارت واسطے نہ آوے فرمایا انہیں محمد نلب وفائی کیتی انہیں جفا کیتی اے جیڑے لوگ بیت اللہ شریف گئے نے انہوں نے پوچھ لو او تھی انہوں نے اپنے ایجنٹ تیار کر کے انہوں نے بالکل اسلامی لعبادہ انہوں نے بنوا کے داڑی بھی رکھوائیے لا رومال انہوں نے اے پورا گیٹ اپ بنا کے علماء والا انہوں نے لوگ اے جڑے مدینہ تیبہ والا جڑے لوگ جاندے نے نا پاکستان اے بھلے اے اس اہل سنو تو جماعت سادے لوگ سننی اے جڑے جاندے نے انہوں نے آخدہ نے بیکھو جی اے ایتھے آئے ہو ایتھے ایک نماز پڑھئیے ایک لکھ دا سواب ہے ایک لکھ دا سواب چھاڑ کے تسی مدینہ جاندے ہو تے او تھے آج مولوینو پتہ لگیا جی کابے ایک لکھ نماز پڑھی ایک پڑھیے تے ایک لکھ دا سواب مدینہ ایک پڑھیے تے پنیا ہزار دا سواب ایک گل پہی عبدالغفور ابوبکر صدیق نو کیوں نہیں سمجھائی کرشب کی بلا اگر ای بات اے تے ایک گل حضرت عمر فاروق نو حضرت عثمان گنی مولا علی شیر خدا نو کیوں نہیں سمجھائی انا تو ایک لکھ دا سواب چھڑیا کابہ چھڑیا پر رابدہ یار نہیں چھڑیا انا ارز کی تیماہیہ ایک لکھ دا سواب کی کرنا جے اکھاں کے محبوبہ تو نظری نہ آیا سونے آ ایک لکھ دا سواب چھڑنے آ پر سونے آ جی جی کملی والیہ سارے سواب چھڑنے آ پر تیرا دامن نہیں چھڑنگے اے مدینہ دیا تاج دارہ اور اگلی بات اور اگلی تھوڑی جی وضاحت میں اور ارز کران کابے ایک نماز پڑو ایک لکھ نماز پڑن دا سواب ہے ایک نیکی کرو ایک لکھ نیکی دا سواب ہے اے بات بالکل حقیقت ہے مدینہ تیبہ ایک نیکی کرو گے تے پنیاہ ہزار دا سواب ہے پر اے وی بات یاد رکھیے گا کابے گناہ بھی ایک کنے تے لکھیا بھی ایک لکھ ہی جاوے گا اگر خطا کنے تے لکھی بھی ایک لکھ جاوے گی پر مدینہ تیبہ کیسی وادیے آواز ہون دیے ولو انہم از ظلمو انفسہم جاؤک فرمایا مدینہ ایک کابے ایک نیکی کرے ایک لکھ دا سواب گناہ ایک کرے تے ایک لکھ گناہ دا اے تے نو لکھیا جاوے گا پر مدینہ تے لکھا گناہ بھی لیکے آجا کملی والا تیری سفارش کرے گا تے میں معاف کر دے ہوا گا سونے تیری شفاعت کر دیتی فرما تے لکھا گناہ نہیں بیکھا گا گناہ میں دے پہاڑ نہیں بیکھا گا اپنی رحمت دی بہار بیکھ لما گا آباب جی وکار اے لوگ آخدنے بیکھو جی جے اے مدینہ جانا بھی ہویا نا تے اے صرف نا مسجد نبوی دی زیارت دی نیت لیکے جایا جے حضور نو ملن دی نیت نا لیکے جایا جے اے آخدنے صرف مسجد نبوی بھئی صحابہ جی دو مدینہ حجرت کر کے آئے اے تو تے اجم مسجد نبوی بنی کوئی نہیں میں اپنے لوگان دی صلاح واسطے ارض کر رہے ہیں اپنی صلاح واسطے ارض کر رہے ہیں ماتے کچھ سمجھئے گا کہ میں کوئی کسے دے عقید نو ہٹ کر رہے ہیں نا نا اپنی صلاح واسطے ارض کر رہے ہیں کہ اللہ جی دو تانوے توفیق بخشے اے نہ لوگان دی اگلنا چا نہیں آنا مدینہ دے تاجدار نہ لگر تیرا رشتہ اے تیرا وفا دا رشتہ مضبوط نہیں جی تو بے وفائی کریں گا وہ دی بار کا چوکہ دے عزت دے تاج نہیں ملنگے اکیہ دی جی درم جاؤ تو مسجد نبوی دی زیارت دی نیت لیکے جایا جی مگر او مسلمانو لوگ آخدنے مدینہ جاندے ہو تو کی ملدہ جی کی ملدہ جی مدینہ تیبہ اے ایسی وادی یہ جتھے جائیں غلامانو سکون ملدہ جی دلدہ قرار دلدہ اتمنان دلدہ سکون ملدہ جی ایسی اے وادی یہ اے عشق دی وادی آج بھی علماء فرمان دینے صوفیاء فرمان دینے اگر کو مدینہ تیبہ دیا اونا فضا ما چا جا کے آج بھی کو عاشق سال امینہ اونا حواما بچ آج بھی سرکار دیا ساما دی خشبو آن دی جی جڑے عاشق پہلی وار مدینہ گئے حضرت امام احمد بن حنبل پہلی وار مدینہ گئے تھے ہر قدم تھے مدینہ دی مٹی چھوم رے پچھیا گیا حضور بھجا کیے کیوں ہر قدم تھے مدینہ دی مٹی چھوم دے ہو تھے آف فرمان لگے گزرنوالہ ہورے قدم تا گزر گئے ہیں میں آج بھی مدینہ دی مٹی چھومنا بچھو یار دیا خشبو ماؤں دیا بچھو محبوب دیا خشبو ماؤں دیا تھے میرا ایمان چھوم چھوم اکھاں دے نال لعوا نمٹی مدینہ دیئے تھے نو چھوم چھوم اکھاں دے نال لعوا نمٹی مدینہ دیئے لکھوار شدکڑے میں جاوہ نمٹی مدینہ دیئے لکھوار شدکڑے میں جاوہ نمٹی مدینہ دیئے حضرت مفتی آمدیار خان صاحب نائمی گجراتی رحمت اللہ جنا تفسیر نائمی ورکی کیتا ہوں بلے کے امتِ مصطفحانو یاداؤ کی تی ایک آپ جڑے بیلے کام پہ تا حج کرنے وہاں اس نے گئے لوگوں کا پہ تا حج توافے کعبہ کر دیا مطافے کعبہ دیں اندر اتنا دیادہ رشیں حضرت مفتی آمدیار خان نائمی گجراتی گر گئیں آپ تا بازو ٹوٹ گیاں بازو تھی حدی ٹوٹ گئیں جڑے بیلے مکہ تے ڈاکٹرہ نے علاج کیتا ہوں اے حج پورا نہیں کیتا جانا آپ فرمان لگے دنیا دیو ٹوٹ رو میں پاکستان دے کہندہ رہا ہوں جنہوں شیفا ہوں چاہی دیا ہوں انہوں مدینہ آ جایا ہوں جے انہوں سرکان دے اتنا قریب آگے واپس کی میں چلا جا ہوں آپ ٹوڑے ٹوڑے مدینہ طیب آیا گئے اسے ٹوٹے باز انہوں سرکان دیا جالیاں دے نال امس کی دو جڑے بیلے پاکستان واپس آگے اسے ٹوٹے باز انہوں سرکان دے نال تفسیر نائمی ورگیاں کتابہ لکھیاں بڑی ساری تصنیفات لکھی حضرت مفتی آمدی آرخہ نائمی فرما دیو دیشن دنیا والیوں دنیا دا ڈاکٹرہ ہڈی ٹوٹ جاؤے ٹوٹیاں ہڈیاں جوڑ کے کم چلا دینے پر مدینہ والا ٹوٹیاں نہ لی کم چلا لیندہ اے ٹوٹیاں نہ لی کم چلا لیندہ حضرت مفتی آمدی آرخہ نائمی آپ نے بہت ساریاں ایسیاں کتابہ اہل سنت و جماعت دے اقائدن واضح کرنوالیاں جاہاں لحق ورگی تفسیر نائمی ورگی قدمشکار شریف دیشارہ لکھ رہے گرامی مرتبت درات مفتی آمدی آرخہ نائمی جیدو مدینہ تو ٹوڑے ہونگے میرا ایمان کہندہ پڑھ دے ہونگے صدا وسدہ ربے تیرا دوارا آیا رسول اللہ صدا وسدہ ربے تیرا دوارا آیا قملی والا اتنا کریم ہے سونا اتنا لجبال نبی ہے کسے نو بلا کی عطا کر دے کسے کلیا کی عطا کر دے محمد شریف صاحب دی خوش قسمتی ہے او کملی والے دے کدمہ چجا رہے نے ہسی اے نا نو اپنا سنیاں بھی دے واگے جدو سرکار دے روزے دے جا کے سلام ارض کرو جہاں کی ارض کریا دے کملی والیا سونیاں پاکستان پاکستان دے وی خیتے جو بیٹھ کے اسے آلکھوٹ ملہ شریف پھرے دے اندر بیٹھ کے او تیرے غلام بھی عرضاں پہ کر دے سن سونیاں کدھے ساڑے دبی کرم فرما دے کدھے سونیاں سانو بھی مدینے بھلا لے نل سارے پی آخ دے سن سدا وسدا روے تیرا دواراں میں جڑا جڑا نبی پاک دی بارگچی اپنا سلام ارض کرنا چاند ہے انجھ کر کے ہاتھیوں اٹھا لے جڑا ہاتھ نال لے کیا یا ہاتھی اٹھا کے میرے نال مل کے پڑیا جے سدا وسدا روے تیرا دواراں سونیاں کی کریئے امدینے دیتا جدر غریباں سونیاں سیتے نہیں آسکدے تو تھی آسکنا ہونیاں ساڑے کل سدک ابو پکر والا نہیں ساڑے کل یا تل بھی عمر والا نہیں ساڑے کل حیاء بھی سمان والی نہیں کملی والیا ساڑے کل شجاعت بھی علی والی نہیں ساڑے کل عشق بھی بھی لال والا نہیں ساڑے کل تڑپ بھی اویس والی نہیں پر جا کتنے اکور آ جاؤیں تیرا جانتا کجھ نہیں ساڑا کام بھن جانتا ہونیاں بے خولاں میں اردان پہ کردے میں سدا وسدا روے تیرا دواراں دواراں سدا وسدا روے تیرا دواراں یا رسول اللہ جتے ہاندہ غریب آدہ گزاراں یا نا نا رود نہیں مارنا اکھیاں بند کر کر کیا رسول اللہ اچھی آواز نہ لیا کھو ہاتھیں اٹھاں کے اجھ گوائی بابو کملی والی آوے خیاسی بے وفا نہیں سونیاں آج بھی کھانے بھی تیرے ناداں سونیاں کھانے بھی تیرے ناداں آج کملی والی دی بار کا چلتے جاؤں کریئے نہ لیا کھیئے سدا روے تیرا دواراں اللہ تے نومدینے لیا جائے خیر کملی والے تے دروازے تے سامنے سرکار تی چوکھر تے کھڑا یوں کے تم یہی پڑھ دا پھریں سدا وسدا روے تیرا دواراں یا سدا وسدا سدا روے تیرا دواراں سدا یا رسول اللہ جتے ہوتا غریب آتا گزارا یا سدا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کملی والے تے دروازے سرکار تے روزہ تے سامنے بیٹھے نے ایک غریب بچایاں کے سرکار تے دروازے تے نبی پاک علی صلی اللہ دی چوکھر دیاں کی ارد کر دے سوڑے آجتے نہ دے نہ گھدر کے نہ میں کچھ نہیں کھا دا کملی والے دروازے میرے تے کرم فرما دے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرما دنے اسو بچے نو نال لیا فرما دنے جماعت منزل لے جا کے اسو بچے نو کھانا کھلایا نالے نوے کپڑے لیاں کے دیتے نمی جتی بھی لیاں کے دیتی نالے اسو بچے نو یا کھیا میں پاکستان بہت بڑیا سدا میں دا پیراں فرمایا جے کترے پاکستان میرے نال چلے ہر روز دینوں کھانا بھی ملے گا نوے کپڑے بھی ملنگے جتی بھی نمی ملے گی اسو بچے نا جڑے ویلے انہ سنے او کھانا کھاریا لکمہ پلیٹ چھ رکھیا کہن لگا شاہ جی ایک دیتے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرما دنے میرے نال پاکستان چل کہن لگا لجبال پاکستان چلانگا تسی نوے کپڑے بھی لے کے دیوانگے فرما لگے ہاں لے کے دیوانگا کہن لگا کھانا بھی ملے گا نمی جتی بھی لے کے دیوانگے آپ فرما لگے ہاں سارا کچھ لے کے دیوانگا اور نبی پاک دے رو دے والی شارہ کر کے کہن لگا کہ شاہ جی پاکستان مدینہ بھی ملے گا کیا پاکستان گمبت خضران بھی ملے گا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرما لگے اگر پاکستان سونے دا دوارا ملے دا یوں دا میں پاکستان تو مدینہ کی لینے یوں نہ ہوں سی اور بچہ بول کے کہن لگا شاہ جی میں کپڑے بھی نہیں چاہی دے میں نمی جتی بھی نہیں چاہی دی شاہ جی دے یوں تھے نبی کریم دا روزہ ہی نا نظری آیا میں پاکستان کی کرنا کہن لگا شاہ جی میں ہر چیز بغیر رہ سکنا میں نبی کریم دا روزہ دی زیارت بغیر نہیں رہ سکتا دجتے ہاندہ غریب آدہ گزارا گرامی قادرہ اے او مدینہ تیب آدیاں تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ فرمایا فردین نے جان دے رہی ہے مجھے سننا ہے جی بس مقادی ہے مقادی ہے جی ٹھیک عباب دی بکار تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ادھر دولت جتے غریب باندے غلامہ دے گزارے ہوندے نے اور اس جگہ تو خیرات لیا کے جدو مدینہ طیبات ہو اے حاجی ٹوڑ دینے نا اے سرکار دے روزہ تو جدو آخری دین ہوندہ ہے آخر دینے سونے ہاں جندگی چک کرم فرمائی تے ایک والی فیرے سے روزے دی زیارت نصیب فرمائی عدرت خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار توجہ توجہ مربانی فرماؤں توجہ ہے بولو سبحان اللہ عدرت خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے تاجدار آپ دے نا کچھ مرید اکٹھے ہو کے نا تحاج کرنا واسطے نا نکلے حجی بیت اللہ دی زیارت واسطے ادائیگی واسطے اٹھنا لگے نا تے خیال کی آیا کہ جان دیا پیر صاحب نے مرشد نے جان دیا مل جائیے بابا جی نو ملن واسطے آئے پای عبدالغفور صاحب توجہ کریا جائے بابا جی نو ملن واسطے آئے آپ نے بڑیاں ساریاں دوامہ دیتیاں اور نالے فرمایا جا کے میرا بھی حضور نو سلام عرض کریا جائے مرید جڑے والے کافلہ ٹڑیا ٹڑیا ریستے چاہیا نا ترہا ویچونا نو نا ڈاکوانے لٹ لیا ڈاکوانے ماریا بھی بڑا مال بھی کھولیا سامان بھی کھولیا جیڑا رستہ مکہ وال جان دا سینہ اس رستے وال نہیں پایا جیڑا مدینے وال جان دا سینہ اس را وال پا دیتا او دور تو لمبا سفر کر کے مدینہ تیبات اور پھر کابے گئے حاج کیتا پھر مدینے پھر مڑ واپس آئے واپس آئے نا خاجہ صاحب نو ملن واسطے آئے نا آکے سلام عرض کیتا خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے دوسو جی سفر کیسا ریا تمرید بول کے کہنے لگے لاج پال سفر تے بڑا اچھا ریا آجی انور صاحب کہنے لگے جی سفر تے بڑا اچھا ریا پر کی دسی یہ را ویچو ڈاکوانے لٹ لیا مار بھی کھولیا سامان بھی کھولیا تے سانوں نا مار مار کے جڑا مدینے وال را جان دا سینہ لمبا اس را وال پا دیتا خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ہوئے یار دے مدینے دے پا میں ڈاکو بھی اومن ہونا دیا شکیتہ ہم ہی نہیں کری دیا جی میں دی تُسی سبحان اللہ فرمائیے نا دا مطلب ہوندہ جی اسی تھک گئے ہیں تو جی تھک گئے ہو تے پھر لنگر الحمدللہ تیار ہے تو جی لنگر کھان لئی آئے ہو تے پھر چھاڑ دے نہیں آتے جی حضور دا ذکر سنن آئے ہو تے پھر ماشاءاللہ بھئی ایساہب کی بلا ہوں لنگر تھوڑے گا نہیں الحمدللہ اے صرف ذکر سنن نواز تے ہیں الحمدللہ لنگر ودیرہ اب آپ اے دی وکار اکر لگے جی اے مدینہ تیبہ دے اے شہر دے یار دے شہر دے ڈاکو بھی اومن ہونا دیا بھی شکیتہ نہیں کری دیا اللہ نے کرم نوازی فرمائی تے اگلے سال خاجہ صاحب آب حاج کر نواز تے گئے خاجہ صاحب جی دو حاج کرنا واز تے گئے نا تے راہ ویچ ڈاکو آپنو بھی مل گئے انہا مارے ابھی تے سامان بھی کھولے آتے مدینہ والے راہ بھی پا دیتا اب حاج کر کے لمبا سفر کر کے جی دو واپس پاکستان آئے نا تے مریدہ نو پتہ لگیا جی راہ ویچ ڈاکو آنے نا خاجہ صاحب نو بھی مارے سامان بھی کھولے آتے مرید ملن واز تے آئے ان خیال کیے کہ باوہ صاحب آپ تے گلو ریہ نا گیا انہا آکھیا لاجپال اے ایسا سنےیا راوے جو تا نو بھی ڈاکو ملے سانتے انہا مارے ابھی تے سامان بھی کھولے آ فرمان لگے مطانو آکھیا سی نا یار دے شہر دے ڈاکو بھی ہون انہا دیاں بھی شکیتہ نہیں کری دیا تے کہن لگے لاجپال تا نو مارے ابھی سامان بھی کھولے آ فرمان لگی او تے ڈاکو بڑے ہی چنگے نے اور ڈاکو بڑے ہی چنگے نے انہا آکھیا جی اوکی میں چنگے نے ان جیڑا عاشق ہویا او تے بات سمجھاوے گا تے جی بات سمجھاوے تے پھر روند نہیں مارنا کنجوسی نہیں مارنی خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے مار دے ہینے سامان لٹ دے ہینے پر جیڑا راہ مدینے والے جان دے اس راہ والے پا دین دے میں نو عبدالغفور صاحب کہہ رہے سانے شیر پڑے آجے میں آج تک دی پڑے آتے نہیں ناتا چلے حمدللہ بھی شمار مرتبہ سنے مدینے جان دے آرائیہ میری گل سن دا جا میں میری سرکار انہوں جا کے میرے دکھ درد سنا میں تو میں پہلے سنا دینا تھا کہ تو انہوں پتہ لگ جائے بھی نال مل کے پڑھنے میرا ایمان کہہ دا یو بھی فرمان دیون کے خاجہ غلام فرید رحمت اللہ لہ دبیہ کیا عقیدہ یہ ہوئے گا کہ مدینہ طیبہ وال جان والا کہتے بھی خیر تو محروم نہیں ہو سکتا آپ دیونا ڈاک وانویں پورا نہیں کہنے جڑے مدینہ طیبہ دے راول پا دین دینے گیڑا اس راول جان دے انہوں عاشق سلامہ کر دینے نالی آخ دینے مدینہ جان دے آرائیہ میری گل سن دا جا میں مدینہ جان دے آرائیہ میری گل سن دا جا میں میری سرکار نو جا کے میری سرکار نو جا کے میرے دکھ درد سناویں مدینہ جان دے آرائیہ مدینہ جان دے آرائیہ میری گل سن دا جا میں میری سرکار نو جا کے میرے دکھ درد سناویں میری سرکار نو جا کے میرے دکھ درد سناویں مدینہ جان دے آرائیہ میری گل سن دا جا میں مدینہ جان دے آرائیہ خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرمان لگیوں ڈاکو تے پڑے چنگے نے اوکین لگے لجبال مارتے بھی پڑھانے سامان بھی کھولیا دے نے آرائیہ فرمان لگے مار دے تے ہیں پر مدینہ دے راول پا دے نے خاجہ غلام فرید نے اشار دی سورج مندر کینس فرمایا آرائیہ فرمان لگے مرے دے ہیں نکوٹے دے ہیں نمدینہ مرے دے ہیں نکوٹے دے ہیں نمدینہ مرے دے ہیں نمدینہ مرے دے ہیں نمدینہ مرے دے ہیں نمدینہ مرے دنہ مرے دا کیا مرے دے ہیںrainedہ مرے دے ہیں مرے دے ہیں ہیںämہ مرے دے ہیں مرے؟ مرے دے ہیں رہ گیا کرسا میں صدی رہ گیا کرسا تو جا کے حضرتوں دست بستا کبھی ترودوں صدا میں میرا صدا میں میرا اور تُو سامنے روزے دے کلوں کے میری ترازار روزار روکے میری ترازار روزار روکے نظار روزار 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 موسیقی 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 اس کی قبر کو جنت کی ہواوں سے حبادار فرما احمد علیکم مولا ہم سب کو نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما علماء کلام تشریف لائے یا اللہ اپنے حبیب کا ست کا ان کی تشریف آبری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہم سب کی دعاوں کو اتجاوں کو اپنی بارگاہ میں پوری فرما محمد صرف ساتھ کو اٹھنی گرین کہ یا اللہ تمام برادران جتنی بٹی برادری یا اللہ سبی کو صحتان درستی آفیت والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ ان کے رشتہ داروں میں سے عزیز و قربہ میں سے جتنے افراد کہے چلے یا اللہ سبی کی کامل بخش و مغفرت فرما ربنا تقبل منا انہا کونت السمیع العلیم و تب علینا انہا کونت تمباب الرحیم و صل اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقی محمد معلق آلی و صحابہ علمائین برحمتی موسیقی